ڈاکٹر سمارا افزرد انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے جو بہت ہی دکھ برا نوٹ ہے جس میں انہوں نے پورا ایک بیگراؤنڈ دیا ہے کہ ان کے جو ہزبنٹ ناصر جمشید نے کس طرح سے اپنے نہ صرف اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی بلکہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اور سب سے زیادہ جو ان کی چار سالہ بیٹی ہے اس کے ساتھ زیادتی کی کہ کس طرح انہوں نے ایک ہستہ بستہ جو ایک خاندان تھا ایک جو مستقبل نظر آرہا تھا اس کو دعو پر لگا دیا صرف چند پیسوں کی خاطر ڈاکٹر سمارا افزر جی پی ہیں وہاں پر پریکٹس کرتی ہیں ان کی اپنی پریکٹس ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر وہ پار ٹائم کرکٹر بھی ہیں اور کرکٹ کوج بھی ہیں اور یہ کرکٹ کی جو شیئرڈ ایک جو پیار تھا جو ڈاکٹر سمارا کا اور ناصر جمشید کا اس کے ذریعے وہ آپس میں ملے اور پھر انہوں نے شادی کی ناصر جمشید کو جب گرفتار کیا گیا وہ اس وقت اپنی جو سپاؤس جو بیوی ہیں انہی کے ساتھ رہ رہے تھے سپاؤس ویزا پر تھے اور وہ اب تک جو ان کی مسز ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایک کرکٹر دکھایا ہے بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور پورے کرائسز میں مختلف خبریں بھی آتے رہی لیکن وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں اور انہوں نے ایک بڑا جسے آپ ایک مسالی کرکٹر کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے وہ ڈسپلی کیا ہے ابھی تک اور اس میں انہوں نے اپنے جو ہزبنڈ ہیں ان کو سپورٹ بھی کیا ان کو مارل سپورٹ بھی دی اور دیگر حوالوں سے بھی ان کو سپورٹ دی لیکن جو ناصر جمشید سے جو غلطی ہو گئی اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن جو امپورٹنٹی جو انہوں نے نوٹ لکھنے اس میں خاص طور پر جو نئے کرکٹرز ہیں جو نئے پلیئرز ہیں جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو وان کیا ہے کہ اگر آپ احتیاط نہیں برتیں گے اگر آپ چھوٹی چھوٹی لالج میں آ جائیں گے اور اگر آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے جو ایکشنز ہیں جو کچھ آپ بولتے ہیں جو کرتے ہیں جو آپ کے جو پلانز ہیں کیا وہ لیگل ہیں یا نہیں اور اگر کیا ان ایکشنز کے وجہ سے ان کے کونسیکونسز کیا ہوں گے آپ کے مستقبل پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے نہ صرف آپ کی بلکہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں انہوں نے لکھا اپنے ایک نوٹ میں جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا سائٹ پر جارے کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ پریشان ہے اس حوالے سے کہ ان کی جو چار سالہ بیٹی ہے جس سے ناصر بہت زیادہ قریب ہے وہ اس کو کیا بتائیں گے کہ اس کا فادر اس کے ڈائٹ کہاں پر ہیں تقریباً ایک سے ڈیرھ سال کا عرصہ ہے جو وہ گھر نہیں ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ وہ ناصر جمشید اپنی جو چار سالہ بیٹی ہے اس کے بہت زیادہ قریب تھے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو ناصر جمشید کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی ان کے پاس ہر چیز ان کے لیے ٹھیک جا رہی تھی اور اگر صرف اور صرف وہ محنت کرتے دیڈیکیشن دکھاتے اور اگر کوئی شارٹ کٹ نہ ڈھونتے تو آج جس جگہ پر ہیں وہ وہاں پر نہ ہوتے بلکہ جو کرکٹ کی دنیا ہے اس میں وہ آج انہوں نے پہلے سے زیادہ نام کمایا ہوتا اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے لیکن انہوں نے اس ساری چیز کو سامنے نہیں رکھا اور جب ان کو بکیز نے اپروچ کیا جو فکسز تھے میچ فکسز تھے انہوں نے اپروچ کیا تو وہ جو ٹیمٹیشن تھی جو لالچ تھی وہ اس کو رزسٹ نہیں کر سکے اور اس حوالے سے انہوں نے غلطی کر دی اور اس کی وجہ سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے اور اپنے فیملی کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جو دکھ اور درد کا باعث بنے لیکن جو اس پوری کہانی میں جو سب سے زیادہ اگر کسی کو دکھ اور درد ہوا ہے یا کسی کو اگر واقعی نصیبت گزارنا پڑی ہے تو وہ جو ناصر جمشید کے اپنے والدین ہیں بین بھائی ہیں اور ان کی جو میسز ہیں اور ان کو اس میں سب سے زیادہ جس کو ایک پبلک ہمیلییشن اٹھانا پڑی کوٹ روم میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو جب ایویڈنس پریش کیا جا رہا تھا کہ ناصر جمشید اور ان کی فیملی کو آن لائن دھمکیاں بھی ملیں ان کی بیوی کیو ٹرالنگ کی گئی اور ان کے ناصر جمشید کو گالین دی گئی اور اس حوالے سے ایک بہت بڑی تین ساڑھے تین سال کا جو پورا عرصہ ہے یہ ایک پوری کمپین رہی ان کے خلاف اور اب مزید ناصر جمشید اب جیل چلے گئے ہیں یہ ایک اور ایک ٹرامیٹک فیز ہے فیملی کے لیے مختلف جو لوگ ہیں جو کرکٹ کی دنیا سے وابست ہیں اور ادو آئیز بھی انہوں نے جو ڈاکٹر سمارہ افزل ہے اس حوالے سے ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ انہوں نے بہت ایک جو مسالی کردار ہے اس کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے دکھائی ہے اور انہوں نے ایک دکھایا ہے کہ مشکل وقت میں کس طرح سے آپ بندہ اپنا جو جو اچھا کرکٹر ہے وہ اس کا ثبوت دیتا ہے